بچے کی تربیت کیلئے ضروری ہے کہ والدین خود اپنی تربیت پہلے کریں اگر والدین دن بھر گیم لیے رہیں گے موبائل لیے رہیں گے اور بچے سے امید رکھیں گے کہ بچہ امنیٹ کا استعمال نہ کریں موبائل کا استعمال نہ کریں تو ایسا بلکل یہ خودفریبی ہے یہ دھوکہ ہے اپنے آپ سے بھی اور بچے کے ساتھ بھی بچوں کو اس گیم کی برائی بتائیا اس سے کہا جا کہ کبڑی کھیلو گرکٹ کھیلو بھاگو دوڑو کودو پھاندو اس سے تمہارے جسمانی پروریش ہوگی اور جسم اچھا بنے گا اور تم طاقتور ہوگے لیکن اس میں بیٹھ کے جو کر رہے ہیں سوائے نقصان کے اس سے فائدہ کچھ نہیں ہے موبائل کا سب میں بڑا نقصان وقت آپ کا برباد ہوتا ہے اس میں آپسین لینگویج بری طرح سے لوگ چیٹنگ کرتے ہیں جھگڑے ہوتے ہیں گالیاں دیتے ہیں سب میں بڑا اور ایک نقصان پورنگرافی ہے آپ کیسے رکھیں گے اس کو فری ہینڈ یوز نہیں ہونا چاہیے اس مفید چیز کو کیسے مفید بنایا جائے اس پر دماغ لگا کر کے وقت کی پابندی مزامین کی پابندی نیٹ پر کنٹرول ہر برائی کی کارٹ بھی اللہ نے رکھی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرینِ گرامی آپ دیکھ رہے ہیں آئی پلس ٹی وی کا منپسند پروگرام ہمارا مدہ ہمارا مدہ میں آج ہم بات کریں گے موبائل اور ہمارے بچے اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے سامنے علماء کے ایک پینل موجود ہے علماء کے ایک ٹیم موجود ہے میں ان کا مقتصر آپ سے تعریف کراتا ہوں ہمارے ساتھ اس بحث میں شریک ہوں گے جناب آبی سر صاحب آپ جماعتی اسلامی سے آتے ہیں ہمارے ساتھ اس گفتگو میں حصہ لیں گے شیخ دیشان احمد مزباہی صاحب جو سنی مقتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں ہمارے ساتھ شریک ہیں شاہد معین قاسمی صاحب آپ حنفی مسلک کے نمائندہ ہیں اور اسی طرح سے ہمارے ساتھ اس گفتگو میں شریک ہوں گے شیخ رضاولہ عبدالکریم صاحب جو جماعتِ الہدیس سے تشریف لائے ہیں آج کے اس گفتگو میں ہمارے تمام مقاتب فکر کے علماء شریک ہو رہے ہیں دراصل یہ پیغام دینا مقصود ہے کہ اتحاد و اتفاق ہماری ضرورت ہے اور امتِ مسلمہ کو مقتب فکر اور مسلک کے بھیدبھاؤ کو ختم کر کے ایک پلیٹ فارم پر آ جانا چاہیے اسی طرح سے اس شو کا مقصد سماج اور معاشرے کی اصلاح ہے اس کا صدھار ہے ہمارے سماج میں ہمارے معاشرے میں جو آج برائیاں پنپ رہی ہیں خرابیاں درائی ہیں ان خرابیوں اور برائیوں کے خلاف عوام الناس کی ذہن سازی کرنی ہے اس مقصد کے تحت یہ شو چل رہا ہے اور اس سے پہلے بہت سارے سلسلے اور سیریز آپ کے سامنے آ چکے ہیں میں گفتگو کی شروعات کرتا ہوں اب اس صاحب سے موبائل اور ہمارے بچے اس عنوان پر آج ہم کو بات کرنی ہے کہا جاتا ہے کہ موبائل بہت بڑی نعمت ہے بہت اس کے اندر فائدے ہیں اور حقیقت میں تو اس کے کیا فائدے ہیں کچھ اظہار خال اس تعلق سے آپ فرمائیے دیکھئے موبائل کے بہت سارے فائدے ہیں جیسا آپ نے کہا ہے سب میں بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ کمیونکیشن جو ہے اور انفرمیشن بہت آسان ہو گیا ہے اور لوگوں تک جو ہے بات پہنچانی ہو آپ کو تو آپ اب محتاج نہیں رہے ٹی وی چینلز کے یا پرنٹ میڈیا کے آپ کوئی بھی آدمی اپنی بات بڑی آسانی سے لوگوں تک آوامن ناس تک پہنچا سکتا ہے یہ ایک فائدہ ہے ایجوکیشن جو ہے وہ بڑا آسان ہو گیا ہے بلکہ موبائل کیا میں کہوں گا انٹرنیٹ جو ہے اس کے ذریعے بھی لوگ بڑی آسانی سے جو ہے وہ تعلیم حاصل کر سکتے ہیں اگر کسی میں اتنی استطاعت نہیں ہے کہ وہ یونیورسٹی جائے یا پیسے بھرے تو کورسپنڈنس کورسز اس سے ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ اس کے دوسرے فوائد میں ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ آپ کوئی بھی کام بڑی صورت کے ساتھ کر سکتے ہیں اب یہ نہیں رہا کہ آپ کو کوئی چیز دیکھنی ہو تو وہاں سے وہ فوٹو نکال کے ویڈیو نکال کے اس نے بھیج دیا اور آپ نے یہاں سے اوکے کر دیا تیز رفتاری آگئی ہے تیز رفتاری آگئی ہے تو یہ تمام فائدے ہیں بہرحال اس کے ساتھ نقصانات بھی ہے جس کا بعد میں ہم لوگ ذکر کریں گے اس پر ہم آئیں گے شیخ دیشان احمد مزباہی صاحب آپ سے سوال ہے کہ کتاب و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں موبائل کے جواز یا عدم جواز کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں دیکھئے میں جو سمجھتا ہوں سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں آئی پرس کا شکر گزار ہوں کہ ایک بڑے سماجی موضوع پہ آپ نے ہمیں بلایا ہم آپ کے ممنون ہیں اس کے بعد ہم مدے پہ آتے ہیں جہاں تک کتاب و سنت کی بات ہے تو اس میں قیامت تک کے سارے مسائل ان کا بیان ہو گیا ہے لیکن بیان کا مطلب یہ ہے کہ چیزوں کا اصولی بیان ہمیں ایک اصول ملتا ہے کتاب اللہ سے سنت سے اصول ملتا ہے اب ہر ہر لفظ ایسا نہیں کہ ہمیں کتاب اللہ اور سنت ملے گا اب موبائل کا ذکر یہ جائز ہے کہ ناجائز یہ کتاب اللہ میں نہیں مل سکتا ہے سنت میں نہیں مل سکتا ہے کتاب و سنت میں جو ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ ہمیں اپنی بات دوسروں تک پہنچانی چاہیے اور دوسروں کی بات سننی چاہیے ارسال اور ترسیل نبی ایک پیغام لے کے آئے تھے آپ نے دوسروں تک اپنے پیغام پہنچائے کسی چیز کو حرام یا حلال کرنے کا پیمانہ شریعت میں کیا ہے کب ہم کسی چیز کو حرام کہہ سکیں گے یا کب ہم کسی چیز کو حلال کرسکیں گے اس کی ذرا سا وضاحت اب کوئی کتاب و سنت میں اس کا پیمانہ یہ ہے کہ دیکھئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحلال بجیر والحرام بجیر وبینہما مشتبہات جو چیزیں واضح طور پر حلال ہیں جس کو ہر آدمی جانتا ہے جس پر کوئی جھگڑا نہیں ہوتا ہے کچھ چیزیں ہیں کہ واضح طور پر ہر آدمی کی نظر میں اس کی برائی واضح ہوتی ہے ایک ایسی برائی کے ایک عام اقل ایک عام فہم جو اس کو بلکل برائی سمجھتی ہے تو جسے ہر مسلمان ہر شخص برائی ہیں اس کی فطرت کے خلاف ہو وہ چیز بری ہے جیو چیز ہر شخص کی فطرت کے موافق ہو ہر شخص اس کی تعریف کر رہا ہو ہر شخص کی اقل میں آنے والی چیز ہو وہ اچھی چیز ہیں تو اچھائی اور برائی کی یہاں تک بات تو کلیر ہو جاتی ہے اس کے بعد کچھ بیچ میں ایسی چیز آتی ہیں لہی جس میں کی پہلو ہوتے ہیں ایک پہلو دیکھتا ہے ہمیں نقصان کا ایک پہلو دیکھتا ہے ہمیں فائدے کا فائدے والا پہلو دیکھتے ہیں تو لگتا ہے کہ اس کو جائز ہونا چاہیے نقصان والا پہلو دیکھتے ہیں اس وقت ذمہ داری ہوتی ہے ایک آلیب دین کی ایک مفتی کی او آلیب دین او مفتی ان خرابیوں اور اچھائیوں کا تقابل کرتا ہے اگر خرابی کا پیمانہ حاوی ہے تو اس چیز کو ہم حرام کہتے ہیں اگر خوبی کا اس کے خیر کا پیمانہ حاوی ہے تو اس کو ہم اچھا کہتے ہیں جائز کہتے ہیں تو اس طور پر اسی لئے محققین کی ضرورت پڑتی نئی چیزوں کے بارے میں اب محققین اگر فیصلہ کر دے کہ اس میں اکثری چیزیں زیادہ تر اس کا فائدہ ہے مثال کے طور پر موبائل موبائل ایک نعمت ہے اس نے ارسال اور ترسیل کو ایک انقلاب اس نے برپا کر دیا اور صورت لے کے آیا اس سے انسانیت کو بے پڑا فائدہ ہوا جو چیز انسانیت کو انتہائی فائدہ پہنچانے والی چیز ہو وہ حرام نہیں ہو سکتی اب موبائل کو ہم حرام نہیں کہہ سکتے اب اس پہ آئیں کہ ہم کی کچھ نقصانات ہیں ان نقصانات کا دفاع کیسے کرے اس سے بچاؤ کیسے کرے ہمیں اس پہ غور کرنا ہے موبائل میں چونکہ خیر کا بھی پہلو ہے انسانیت کو بہت سارے فوائد موبائل سے پہنچ رہے ہیں اس لئے یہ جائز ہے جیسا کہ ہمارے شیخ نے اس کی وضاحت کی شیخ آپ کی طرف آتا ہوں شاید من قاسمی صاحب چونکہ ہمارا عنوان ہے موبائل اور ہمارے بچے تو فوائد کا پہلو بتایا گیا تو اب اس کی روشنی میں کیا ہمارے بچے موبائل استعمال کریں ہم ان کو اس کی اجازت دے سکتے ہیں یا ماں واپ ان کو خرید کر کے دیں موبائل اس تعلق سے آپ ادھارے شل کیجئے اتنی بائیت نتائے ہو گئی کہ موبائل اچھی چیز ہے اب اس کے جو نقصانات ہیں ان سے بچتے ہوئے ہم سب کو اس سے فائدہ اٹھانا ہے بڑوں کو بھی اٹھانا ہے بچوں کو بھی ہمیں اٹھانے دینا ہے اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ وہ ٹھیک ہے آج ان پوسیبل لگتی ہوگی کہ ہم خود ہی موبائل ایجاد کریں ہم اپنی کمپنی بنائیں اور جو کمپنی بناتا ہے وہ اپنی چیزیں ڈالتا ہے اپنے لحاظ سے اس کا دماغ ہوتا ہے جو کیریٹر ہوتا ہے ان چیزوں کو انٹرڈیوش کرتا ہے جن چیزوں کو وہ مفید سمجھتا ہے اور ان چیزوں سے اووائیڈ کرتا ہے جن کو وہ ہم فل سمجھتا ہے تو ایک بڑے پیمانے کی چیز یہ ہے کہ ہماری بھی اپنی کمپنیاں ہوں نیک لوگ ان چیزوں پر حاوی ہوں ان چیزوں کو استعمال کریں اس کے بعد اگر وہ نہیں ہوتا ہے تو تعلیمی ادارے ہیں خاص طور سے ان تعلیمی اداروں میں موبائل کے جو غیر ضروری یا نقصان دے پہلو ہے ان پر پابندی لگائی جائے یا ترغیب کے ذریعے سے نقصانات کے پہلو پر ہم آتے ہیں ہم فائدہ کیسے اٹھائے اسی بات کو ہم کر رہے ہیں بچوں کو ہم موبائل اس کے فوائد کو مندے درکھتے ہوئے ہمیں بچوں کو موبائل دینے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو استعمال کرنے دیا جائے فری ہینڈ نہ دیا جائے میں یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ ان کو استعمال تو کرنے دیں لیکن ان کے استعمال میں یہ چیز ملہوز رہے کہ غلط استعمال نہ ہو جائے آج جیسے جو بچے پڑھ رہے سر نے بتایا کہ اس کے اندر مواد ایسے آگئے ہیں آج ساری معلومات ایک انچ میں ہیں موبائل کے انچ میں ہیں ہم خود اہل علم بھی ہم خود قرآن و سنت کا مطالعہ آج اس میں کرتے ہیں تو بچے بھی اپنے مٹیریل جس میں کریں گے تو ہمیں ان کو موبائل دینا چاہیے لیکن اس کے استعمال کا صحیح طریقہ صحیح وقت یہ متیر کرنا چاہیے عموماً مرانا یہ ہو رہا ہے کہ بچے اس نام پر موبائل اپنے ماں باپ سے لے تو لیتے ہیں لیکن اس کا استعمال غلط کرتے ہیں اور یہ چیز جو ہے ظاہر و باہر ہے آج آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں تو اس کا صدیب آپ کیسے یہی بات میں کہنا چاہ رہا تھا کہ موبائل دیا جائے موبائل کا وقت بنایا جائے کہ یہ جیسے چھوٹے بچے ہیں ٹین سے پہلے کی جو بچے ہیں ان کو ایک نشہ ہوتا ہے وہ اس کو کھلو نہ سمجھتے اور وہ آپ قرآن کھول کے بھی دیں گے تب بھی وہ ایسا کر لیں گے تو اس کے اندر ایپس آتے ہیں آج موبائل کے اندر بہت سے ایسی ایپس آگئے ہیں جن میں صرف کورس کی کتابیں ڈالی گئی ہیں ٹیبلیٹس ایسے آتے ہیں جن میں کورس کی کتابیں ڈالی گئی ہیں تو ان کو وہ ایپس دیے جائیں ان کے موبائل میں وہی ایپس ڈالے جائیں ان کا ایک وقت بنا دیا جائے کہ بیٹا آپ کو اتنے وجہ سے اتنے وجہ یہ موبائل فری ملے گا آپ اس میں یہ چیزیں دیکھئے کچھ اسکول جیسے الحمدللہ جنہوں نے ایسا نظام بنایا ہے کہ موبائل کے ذریعے سے قرآن کریم بھی حفظ کروا رہے ہیں اور ان کا وقت متعین کر دیا ہے اس میں موبائل دیکھتے ہیں اپنے ماں باپ سے بات بھی کرتے ہیں اس کے بعد وہ چیز لی جاتی ہے لیکن پھر بھی شیخ آپ سے پھر بھی کتنا بھی ہم پابندی لگا دیں کتنی بھی ہم بندشیں لگا دیں لیکن چور دروازیں نکل آتے ہیں ابھی ایک صاحب کے بارے میں سنا کہ بچے کو موبائل دیا ہوا ہے اور بچہ سویا ہوا ہے لیکن وہ چادر اوڑ کر کے اور اندر سے موبائل چلا رہا ہے تو پھر اس کا صدیب آپ کیسے ہو کیونکہ کتنی بھی ہم بندشیں لگا رہے ہیں لیکن بچے اس کا غلط استعمال کری رہے ہیں اس تعلق سے کچھ ہزارے خیال آپ دیجئے الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ لیکن جو ہمارا موضوع چل رہا ہے موبائل اور ہمارے بچے موبائل ایک آلہ ہے شریعت کسی مشینری پر کوئی حکم نہیں لگاتی ہے اس کے استعمال پر حکم لگاتی ہے اگر اس کا استعمال جائز طریقوں میں ہم کر رہے ہیں تو وہ جائز ہے اور غلط طریقوں میں کر رہے ہیں تو نہ جائز ہے بچوں کو موبائل دینا اب تک کا جو تجربہ ہے وہ نقصان دے ہی ہے اور وہ مفید نہیں ہیں اب قرآن شریف یاد کروا رہے ہیں آپ موبائل میں تو آپ اس کو اصل قرآن کے نسخے سے دور کر کے اس کو موبائل کا عادی بنا رہے ہیں اور اسی طرح سے آپ جو آپ کا کورس ہے تو دو طرح کے عادی ہیں ایک تو یہ ہے کہ وہ کورس خریدنے کی استطاعت نہیں رکھتا ہے اور کسی ذریعے سے موبائل اس کو مل گیا ہے تو ایسا آدمی وہ اس میں ڈاؤنلوڈ کر کے اور اس میں پڑھے لیکن آپ جانتے ہیں کہ کتاب میں پڑھنے سے اور موبائل میں پڑھنے سے زمین آسمان کا فرق ہے کتاب میں جو برکت ہے اور کتاب کی جو افادیت ہے وہ موبائل کبھی بھی حاصل نہیں کر سکتا اور نہ ہوگی پھر اس میں آج کل ہمارے ہاں جو بچے تیار ہو رہے ہیں اور جو موبائل زیادہ استعمال کر رہے ہیں ان کو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بچے تو بچے ہیں ہمارے علماء تک کا مطالعہ کم ہو گیا ہے علماء کو مطالعہ کی عادت نہیں رہی پہلی یہ تھا کہ کتابیں نہیں ملتی تھیں آج کے زمانے میں تمام طرح کی کتابیں ہرفن کی موجود ہیں بڑی بڑی لائبریڈیاں موجود ہیں خود علماء کے یہاں ان کی لائبریڈیوں میں اچھی کتابیں موجود ہیں جن کا پہلے صرف تمنا کرتے تھے کاش ہم دیکھ لیں وہ کتابیں موجود ہیں لیکن ہمارا وقت سب وہ موبائل میں خرچ ہو جاتا ہے اور جتنے وقت میں ہم موبائل میں وہ چیزیں پڑھتے ہیں اس سے زیادہ بہت کم وقت میں ہم کتاب میں پڑھ کر حاصل کر سکتے ہیں اور یہ تجربہ ہے میرا کہ موبائل کی وجہ سے ہمارا حافظہ بھی متاثر ہوا ہے اور کمدور ہو گیا ہے جب موبائل نہیں آیا تھا اور خالی لینڈ لائن تھا موبائل کے نقصانات کیا ہیں اس پر مستقل سر آپ اس پر روشنی ڈالیے کی موبائل کے فوائد تو ابھی ہم نے مطلب سرسری طور پر دیکھا موبائل کے نقصانات کیا ہیں دیکھیں موبائل کا سب میں بڑا نقصان میں جو سمجھتا ہوں وہ ویسٹ آف ویلیویبل ٹائم یعنی آپ کا جو قیمتی وقت ہے وہ برباد بلکہ لوگ جا کر دوستوں کے پاس بیٹھتے ہیں یا والد کے پاس بیٹھے ہیں یا کوئی مہمان آیا ہے وہ بیٹھا ہے اور وہ موبائل پر لگے ہیں یعنی کتنی بڑی بے عدبی ہے کہ باپ ہے اور وہ بات کر رہا ہے آپ سے فون آیا اور وہ آدمی زیادہ امپورٹنٹ ہو گیا کیونکہ بیل بج رہ گیا تو ایک وقت آپ کا برباد ہوتا ہے ساتھی ساتھ اس میں آپسین لینگویج آتی ہے یعنی بری طرح سے لوگ بات کرتے ہیں چیٹنگ کرتے ہیں جھگڑے ہوتے ہیں گالیاں دیتے ہیں یہ ایک اس کا نقصان ہے بہت بڑا ساتھی ساتھ سب میں بڑا اور ایک نقصان پورنگرافی ہے بچے لوگ بری فلمیں اور بری چیزیں اتنی آسانی سے دستیاب ہو گئی ہے فہاشی اور وہ اس میں لگے ہوتے ہیں چار جمع ہو گئے اور کونے میں بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں آپ کیسے رکھیں گے اس کو سوائے اس کے کہ ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام کیا جائے ان کو سمجھایا جائے پھر سوشیل ڈسکنیکٹ ہو گیا یعنی جو ہمارا تعلق ہوتا تھا لوگوں سے ملنے کا اب چیٹنگ پہ سب ہو رہا ہے کوئی مر گیا تو آپ نے انہ لیلہ ہوا انہ لیلہ رجن بیج دیا اب ایک صاحب کا انتقال ہوا اتنے میسیج آگیا کہ ایسا لگا کہ بڑے مشہور ہیں اور وہ لے جانے کے لیے مشکل سے پندرہ آدمی تھے جنازہ لے جانے لوگ نہیں ہیں موبائل پہ دو ہزار لوگ کہہ رہے ہیں انہ لیلہ ہوا انہ لیلہ راجیوں یہ کیا ہے تو یہ لوگوں کا انسان کا انسان سے تعلق ختم ہو گیا ہے ملنے نہیں چاہتے لوگ بس اس پہ اور مل بھی گئے تو پھر وہ نیٹ لے کر بیٹھ جاتے ہیں کتنا بڑا نقصان ہے پہلے لوگ خیریت پوچھنے کیلئے گھر جاتے ہیں موبائل پہ پوچھ لیتے ہیں موبائل پہ پوچھ لیتے ہیں وہ تو ٹھیک ہے خیر لیکن جو تمہارے دوسرے کام ہے جو تم کو بالکل مل کر بالمشافہ کرنے چاہیے لوگوں سے وہ کام تو بند ہو گئے اسی کے ساتھ میں دیکھئے کلچرل انویجن ہو گیا ہے آپ کی جو تہذیب ہے اس کا خاتمہ ہو رہا ہے آپ ایک ایسی تہذیب سے آشنا ہو رہے ہیں جو آپ کی اپنی نہیں ہے اور وہ بڑی آسانی سے گلوبل وے پہ گھوم رہی ہے امریکہ سے کوئی آپ کو کچھ بھیج دیتا ہے کچھ بھی بھیج رہے ہیں لوگ دیکھ رہے ہیں کتنا بڑا یہ یلگار ہو چکے آپ کے کلچر پر آپ کے تہذیب پر پھر اس کے ساتھ ہی جنگ انفرمیشن آتی ہے کچھ بھی آ رہا ہے مطلب آپ دیکھئے ایک سروے کے مطابق جو موبائل ہے وہ ہندوستان میں اس وقت 137 کروڑ لوگ ہیں پوری دنیا میں 774 کروڑ لوگ ہیں اب صرف ہندوستان چائنہ اور امریکہ کا لے لیں یہ تین بڑے ممالک ہیں چائنہ کی آبادی 141 کروڑ یہ نومبر کی بات بتا رہا ہوں میں پچھلے مہینے میرے خیال سے یہ تو آپ سب نے تیہ کر لیا ہے خاص طور سے آپ نے کہ یہ بہت مفید چیز ہے اب اس کے فادیت کو کیسے یوٹیلائز کیا جائے اس پہ بات ہو اصل میں جو سوال آپ نے کیا تھا میں وہ to the point بات کر رہا ہوں کہ نخصانات کیا ہیں نخصانات کئی طرح کے ہیں سماجی ہیں اخلاقی ہیں جس ہی ہے ابھی دیکھیں سماجی تو بتایا آپ کو میں نے اخلاقی بھی بتایا کہ سب بری چیزیں دیکھ رہے ہیں سوشل جو ملنا جلنا یہ بھی ختم ہو رہا ہے ساتھی فیزیکل ہیلت ایشو آ گیا اس میں ایک بیماری یہ سی ٹی ایس اس کو کہتے ہیں کارپل ٹرنل سنڈروم یہ کیا ہوتا ہے جب آپ بہت زیادہ موبائل یوز کرتے ہیں تو انگلیاں آپ کی نم ہو جاتی ہیں پھر ایک پرابلم ہوتا ہے سائکولوجیکل سلپ ڈیس آرڈر پیدا ہو جاتا ہے آدمی کا جو ٹائم ٹیبل ہے وہ موبائل کی وجہ سے خراب ہو جاتا ہے نیند نہیں آتی ہے اور اور ایک پرابلم اس کے اندر میرے ایک دوست کو گیا بودھا بھی میں یعنی تین لاکھ روپے کی جاب تھی اور وہ ریزائن اس لئے کر رہا تھا کہ اس کی انگلیاں وہ نم ہو گئی تو پھر اس کو لوگوں نے کہا کارلا جا وہ ریزائن کر رہا تھا تو کہا کارلا جا کے چھٹی لے لے دو مہنہ وہاں پہ علاج کر رہا وہ گیا اور اللہ اللہ اس کی انگلیاں ٹھیک ہو گئے اور پھر جاب پر ہے ورنہ وہ اتنی مہنگی جاب چھوڑ رہا تھا صرف اس وجہ سے تو اب آپ دیکھئے یہ بینائی پہ اثر پڑتا ہے وہ الگ ہے کہ اس کا تو مجھے پتا نہیں ہے لیکن پینک اٹیکس ہوتے ہیں سیویر انسائٹی ہوتے ہیں سیویر سلپ ڈیس آرڈر ہوتا ہے پھر اس کے علاوہ دیکھئے ایک اور چیز اس میں سینسر نہیں ہے تو کوئی بھی چیز آپ کسی کو بھیج رہے ہیں اور سینسر نہیں ہونے کی وجہ سے کچھ بھی مٹیریل آپ کے بچوں کے پاس جا رہا ہے اور ایک چیز پرابلم اس میں ہی ہے کہ انفرمیشن جو ہوتی ہے اس کے آثنٹسٹی نہیں یعنی کہا جاتا ہے کہ سیونٹی تھری پرسنٹ جنگ ہوتا ہے بلکہ آپ یہ دیکھئے کہ لوگ قرآن اور حدیث کے نام پہ بھی ایسی چیزیں پھیلا رہے ہیں جیسا آپ نے بڑا صحیح فرمایا شیخ نے کہ پرنٹ میڈیا جو کتابیں ہوتی ہیں اگر وہ کتاب پڑے گا آپ کے سامنے تو وہ کتاب میں جو ہے وہی پڑے گا آپ کو پتا ہے لیکن وہ موبائل پر کب قرآن سے کہاں چلے جائے حدیث پرتے پرتے آپ غائب ہوئے بچہ کہاں چلا گیا ابھی میرے بچے کا پرابلم یہ ہو گیا تو میرا بھی دس سال کا بچہ ہے شائب لے کر دیا اور ایک مسئبت ہو گئی اب ہم نے بند کر دیا کہ سنیچور اور اتوار کو ایک ایک گھنٹہ ہی ملے گا آپ کو بس بس فکس کر دیا اس کے علاوہ وہ کتنا بھی روئے کتنا بھی زد کرے اور ایک چیز بتانا چاہتا عورتیں خصوصاً کام کرتی ہیں گھر میں تو ان کو پتا نہیں ہوتا کہ بچے کو آپ چھپ کرانا ہے بچہ تو چاہتا ہے کھیلے اس کے ساتھ انوالو ہو اب ماں کو لگتا ہے مجھے ٹی وی دیکھنا ہے مجھے کچھ کام کرنا ہے تو اس کو ٹیپ دے دیا بلے پکڑی تو ایک گھنٹے کے لیے بچہ جو ہے وہ گیا کام سے اب میں ایک سکون سے رہوں گی کتنا بڑا نقصان بچوں کا کریں بہت جنون ایک طرح کا بچوں کے اوپر تاری ہے ان کے ہاتھ میں موبائل آ جاتا ہے تو وہ ان کو کسی چیز کا ہوش نہیں رہتا یہاں تک لوگوں نے کہا ہے کہ اگر کسی کو اپنے گھر کی پہرے داری کرانا ہو تو اپنے گھر پہ وای فائی لگا دے اور محلے کے بچوں کو اس کا پاسورٹ دے دے تو رات رات بھر بچے اس کے گھر کی نگرانی کرتے رہیں گے رات بھر پہرے داری کرتے رہیں گے اور یہ حقیقت ہے آپ شہر کے گلیوں میں گھومیے کتنی بھی رات میں آپ کا گزر وہاں سے ہو رہا ہو آپ کو وہاں پر کہیں نہ کہیں بچوں کا ایک گول آپ کو ملے گا ایک بچے کے پاس موبائل لیتی ہے اور تین چار بچے اسی میں سر جوڑ کر کے دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ سب اسی لیے ہے کہ وہ یہ لقصانات جو ہے یقیناً بہت زیادہ ہیں اور اس سے بچے بچ نہیں سکتے ہیں تقریباً تمام لقصانات کے بارے میں اخلاقی سماجی اور اسی طرح سے ایک سوال شیخ آپ سے کہ تعلیم ایجوکیشن یہ ہماری ترجیح ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ تعلیم میں ایجوکیشن میں ہمارے بچے آگے جائیں بڑی سی بڑی کامیابیاں حاصل کریں لیکن کیا موبائل کے استعمال سے بچوں کی تعلیم متاثر ہو رہی ہے ان کا امتحان متاثر ہو رہا ہے ان کی سٹڈی متاثر ہو رہی ہے اس تعلق سے جو ہے اظہار خیال جی ہاں تعلیم بلکل اس سے متاثر ہو رہی ہے اور اس میں مجھے لگتا ہے کہ کچھ ہمیں کٹیگرائز عمر کی کچھ درجات کی آپ کو تقسیم کرنی ہوگی اور ایک طرف سے ہم یہاں پہ اعلان تو کر سکتے ہیں کہ بلکل کسی کو نہ دیا جائے لیکن یہ ایسا اعلان ہوگا جو عملی نہیں ہوگا پریکٹیکل نہیں ہوگا تو ہم بات ایسی کریں جو پریکٹیکل ہوں نقصانات کی جو بات ہے ہنڈریٹ پرسنٹ نقصان مکت معاشرہ آپ تشکیل دے نہیں سکتے ہنڈریٹ پرسنٹ آپ لوگوں کی اصلاح چونکہ ہم اپنی اصلاح نہیں کر سکتے ہنڈریٹ پرسنٹ اپنے بچے کے اکثر وہ چیزیں ہیں جن میں دوروں پہلو ہوتے اب یہ ہے کہ تعلیم کی جو میں اپنی بات مکمل کروں تعلیم کی جو بات ہے تو جو افتدائی درجات ہیں مثال کے طور پر پارچوی چھٹی ساتوی تک جو تعلیم ہے جس میں بچہ بلکل چھوٹا ہوتا ہے لیکن یہ چھوٹے بچے بھی اب پہلے بچوں کی طرح نہیں رہے کہ باپ نے ایک بات کا حدیف فوراں مان لیا جیسے ہم اپنے باگی بات مان لیتے تھے ہماری بیٹی نہیں مانتی ہے اس کے پاس ایک اپنا شعور ہے اس کے پاس ایک باغیانہ ذہن ہے اس کے پاس اپنی راہ ہے لہٰذا ہم توٹلی اس کو بین کریں کسی چیز سے اور وہ باغی ہوگی اور اصلاح کے وجہ اس پر اور فساد پیدا ہوگا اس کیلئے جیسے آپ نے کہا اس کو پتا ہے کہ پاپا اتنا دیکھنے دیتے ہیں باگی فیدی ہو جائے گا اس کے اوپر جب ہم طلبہ آتے ہیں اس کے اوپر کی جو تعلیم ہوتی ہے تو جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ جہاں پہ اگر کوئی ایسی سکولنگ ہے اور اس طرح کی سکول ہے اس طرح کا نساب ہے جہاں پہ میٹریل ہمیں ملتا ہے اس پہ موبائل پہ اس کے لئے ہمیں پروائیڈ کرنا پڑے گا اسی طرح ایک بات اور تو اس کا غلط استعمال کرے گی لیکن اس موبائل کا صرف غلط استعمال نہیں اس کو کوئی ضرورت پڑے گی تو آپ صحیح استعمال بھی کرے گی تو دونوں ہیں تو اب یہ ہے دودھاری تنوار ہو گئی ایک نوجوان بیٹی ہے اب اس سے موبائل آپ کہیں کہ ہم موبائل نہیں دیں گے یہ غیر منطقی بات ہے اور غیر عملی بات ہے آپ ایسا کر نہیں سکتے ہم یہاں بات کر سکتے ہیں اس کو نافذ نہیں کر سکتے ہیں آپ اس کو دیں اب جہاں تک اس کی بات ہے کہ اس سے جو شر آ رہا ہے اس کے لئے اخلاقی تربیت ضروری ہے بغیر اخلاقی تربیت کے قانون کی دکان پر آپ اس کے شر کے صدباب کے لئے کیا تجاویز اپنانی چاہیے اس پر ہم آئیں گے شیخ مطرم آپ نقصانات کے بارے میں کچھ آپ ابھی کہہ رہے تھے اپنی بات کو ہم یہ کہہ رہے تھے میرا یہ ایک لفظ میں اگر میں کہوں کہ فری ہینڈ یوز نہیں ہونا چاہیے اس مفید چیز کو کیسے مفید بنایا جائے اس پر دماغ لگا کر کے وقت کی پابندی مزامین کی پابندی نیٹ پر کنٹرول ہر برائی کی کارٹ بھی اللہ نے رکھی ہے جیسے اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ ہر بیماری کی دواء اللہ نے پیدا کر رکھی ہے بخاری شریف کی اور تمام حدیث کی کتاب میں ایسے ہر برائی کو روکنے کا بھی اللہ نے ذریعہ بنایا ہے تو برائی کو روکنے کے بچوں کو ہم کر کے دیں گے بچوں کو ہم کر کے دیں گے بچوں کو ہم کر کے دیں گے جیسے میں اپنے بچے کی مثال دوں میں موبائل کو کھول کر کے کیچن پر رکھ دوں گا میری اہلیہ کھانا بنائیں گے اور قرآن یا کوئی اچھی چیز انگلیش وہ سنیں گے بچے کھیلتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں اور میرا بچہ کسی سکول میں کسی مدرس میں نہیں جاتا الحمدللہ آپ کو کبھی اتفاق ہو تو وہ پانچویں چھٹی کے برابر انگلیس بولتا ہے یہ وہ اس موبائل کی وجہ سے میں اس کو اتنا وقت دے کے سکھا نہیں سکتا تو میرا نہیں کوئی بھی بچہ اس طرح سے سیکھ سکتا ہے تو وقت کی پابندی ہو بچوں کو ہے کہ پاپا دیں گے تو وہ صبر کرتے ہیں مزامین وہ ڈالے جائیں ایسے بن گئے ہیں جو مفید ہوں اسی طریقے سے جو بڑے ہو جاتے ہیں تھوڑے سے جہاں غلط استعمال ہونے لگتا ہے اللہ نے ایک شرم کا مادہ رکھا ہے جو بھی تھوڑا بڑوں سے یا سماس سے بھی تو بچوں کو علاہدگی سے بچایا جائے اس پر نظر رکھی جائے تو اس سے بھی وہ برائی کنٹرول ہو جاتی ہے کچھ مزامین ایسے ہیں جیسے آج بڑے میٹرو سٹیز ہیں ممبئی کی آپ مثال لے لیجئے جیسے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کتابوں میں پڑھ سکتے ہیں آج اگر ایک علم فتح الباری کو دیکھنا چاہتا ہے البحر الرائی کو دیکھنا چاہتا ہے یا اور مسادر کی بڑی بڑی کتابیں ہیں تو میٹرو سٹیز میں جگہ نہیں کہ وہ ہر آدمی کے پاس لائیبریری ہر مدرسے بھی نہیں ہوتی ہے اور وہ چیز مفت میں ہمیں موبائل میں مل جاتی ہے اسی طریقے سے وارلی ایڈوکیشن میں موڈل ایڈوکیشن میں بہت سے مزامین ایسے آتے ہیں کہ خرید نہیں سکتے آپ اور موبائل میں مفت مل جاتا ہے تو وہ مفت ملنے کی وجہ سے آدمی کا ٹائم بھی بستا ہے جانے سے آنے سے پیسے خرید کے فید بعد میں کورس بدل جاتے ہیں کتابوں کو خرید کے لوگ ردی کے ٹوکڑ میں بیستے ہیں بہت کم پیسے بیستے ہیں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں چونکہ آپ سب لوگ اسکول سے بھی جڑ گئے ہیں مدرسے بھی جڑے ہوئے ہیں تو جب چیزیں پریکٹیکل کانٹریکٹ ہوتی ہیں تو سمجھ میں آتی ہیں جہاں تک بیماری کی بات ہے تو بیماری بہت ساری چیز ہیں آج ہم جو ایسی میں بیٹھتے ہیں یہ ایسی بھی ہمارے لئے نقصان دے ہیں ایسی کا سفر بھی تو ہر چیز میں دونوں چیزیں ہیں اب ہم ان کو کم سے کم برائی کو کم سے کم کریں اس کا جو اچھا پیڑو ہے وہ لے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا بچوں کو موبائل دیں نگرانی کے ساتھ جہاں کی جیسے آج کر برائی سب سے بڑی کیا ہو رہی بچہ گھر سے نکلا اور سب سے پہلے وہ کان میں موبائل لگاتا ہے اور کلاس تک دیکھتے جاتا ہے اچھا شیخ ایک سوال اور ہے اسی سے جوڑا ہوا کیا اس طرح کا کوئی آئپ یا سافٹوئر ہے جس کو اگر موبائل میں لگا دیا جائے تو جتنے بھی ایکٹیوٹی جس میں بچے کی رہیں گی وہ اس میں ریکارڈ رہیں گی پھر بچہ اس میں کچھ غلط یو جس کا نہیں کر سکتا ہے یہ لیٹ کے ماہرین کرتے ہیں میں تیسرے سال ایک سکول میں تھا انٹرنیشنل سکول ہے تو وہاں یہ ٹیپ بھی دیئے گئے اور یہ ساری چیزیں دیئے گئیں تو جو ماہرین ہے اس فن کے وہ سب کر لیتے ہیں یہ کہ ایک چیز جس پہ میں بولنا چاہوں گا وہ یہ کہ جیسا ابھی انہوں نے فرمایا شیخ نے کہ ایپ ہوتے ہیں اسے اور اس کے سیوہ وہ اس میں جو سکول میں دیتے ہیں ابھی ہمارے منسپلٹی سکول میں بچوں کو جو باٹا گیا تو اس میں صرف وہ لوگ کام کی چیزیں پڑ سکتے ہیں نیٹ سے بھی کنیکشن کر سکتے ہیں لیکن پرمیشن لینی پڑے گی میرا یہ ذاتی طور پر میں نے دیکھا ایک بچے کو اور ما شا اللہ وطنی بھائیت یعنی غیر مسلم تھے وہ وہ بچہ کالج میں پڑتا ہے دیگری کر رہا ہے اور اس کے پاس موبائل تھا لیکن سمارٹ فون نہیں تھا اس کے پاس جو آڈینری پرانا فون ہوتا ہے وہ تھا پاسو ہزار روپیالا جو ملتا ہے تو میں نے اس سے پوچھا اس زمانے میں انسٹیٹوٹ میں جاتا ہے اور بیٹا تیرے پاس یہ کیا ہے تو اس نے مجھے کیا جواب دیا جی اس نے کہا انکل میں بے وکوف نہیں ہوں میرا وقت بوت کیمتی ہے یہ سب میں چار پاس سال بات کروں ہاں جب جب جاب کروں ہاں ابھی میرے پاس وقت نہیں ہے تو سفر میں اتنا وقت ہوتا ہے تو میں یہ سے فون لیتا ہوں کہ فون پر بات کر سکوں اور جو بھی کام کرنا ہوتا ہے وہ انٹرنیٹ پر کمپیوٹر پر کڑتا ہوں تو آپ اگر بچوں کو دینا چاہتے ہیں تو سمارٹ فون کی بجائے وہ نارمل جو فون آتا ہے بات کرنے والا جی اور گھر میں آپ انٹرنیٹ لگائی ہے اور جیسے یہ جہاں پر میں بیٹا ہوں یہ فون لے کر اس کی بجائے وہاں کرسی ہو اور گھر سے آتے جاتے لوگ دیکھیں یہ بلکل صحیح ہے اس طرح کے تحفظات کے ساتھ بچوں کو موبائل دیا جا سکتا ہے جیسا کہ آبی سر نے بتایا شیخ نقصانات کو سامنے رکھتے ہوئے کیا بچوں کو موبائل دیا جائے یا پھر جو آپ نے کہا کہ کچھ ترقیب اپنائی جائے جس سے وہ اس کا میسیوز نہ کرسکے یعنی محدود وقت کے لیے دیا جائے اور ایسا کچھ اس میں کر دیا جائے کہ اس کا غلط استعمال نہ کر پائے دیکھئے فطرت انسانی یہ ہے کہ ہوتا ہے شوق غالب تیری نہیں نہیں پر آپ جتنے بھی پابندیاں اس میں لگائیں گے وہ دیگر ذرائع سے اس کو دیکھنا چاہے گا کہ اس کو بند کیوں کر رہے ہیں یہ پاپا کیوں منع کر رہے ہیں اس کو کرنے کے لیے اس کو دیکھا جائے اس میں ہے کیا یہ فطرت ہے انسان کی تو بہتر یہی ہے کہ ہم بچوں کے لیے جتنا ممکن ہو سکے اتنا موبائل ایوائیڈ کریں اور اگر ضروری ہے تو اسی حد تک ان کو استعمال کی اجازت دیں جیسے یہ ابھی بھائی نے فرمائے کہ ہم آرڈنری موبائل جو ہے بات چیت کرنے کا ہماری لڑکی اسکول جا رہی ہے ہم حالات کچھ ایسے ہیں ہمیں چاہیے کہ وہ خیریت سے ہے کہ نہیں ہے تو وہ اس موبائل سے کر سکتی ہے لیکن آپ ایسا موبائل دے دیں اس کو کہ جو وہ ادھر ادھر تمام دنیا کی شیر کرتی پھرے تو اس کا فائدہ کیا ہے یہ پڑھنے وڑھنے سارے بہانے ہیں یہ یہ برائی زیادہ پھیلا رہا ہے موبائل فائدے اس کے اتنے نہیں ہیں اور جتنے فائدے اس سے اٹھا سکتے ہیں ہم وہ ہم اٹھا نہیں رہے ہیں ہمارا سماج بھی نہیں اٹھا رہا ہے ہمارے بچے بھی نہیں اٹھا رہے ہیں بلکہ نقصانات کو زیادہ ہم اختیار کر رہے ہیں اور اس کے عادی بنتے جا رہے ہیں ہمارے سونے جاگنے کھانے پینے کے سارے روٹین ورک جو ہے وہ سب اتھل پتھل ہو گیا ہے ہم کھانا کھا رہے ہیں بچہ جب تک اس کو آپ نہ دے دیں اس کو ٹیپ جس میں وہ دیکھتا رہے تب تک وہ کھانا نہیں کھا رہا ماں کے یہ ہاتھ سے ہم اس کو کھانا وہ مجھے دیجئے تب کھاؤں گا اور عورتیں ہیں جیسا بتلایا انہوں نے کہ عورتیں ہیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے کہ بچوں کی پرابلم سے ان کو ٹیپ دے دیتی ہیں ہاتھ میں موبائل دیتی ہیں بیٹا اس میں یہ گیم آرہا ہے یہ دیکھو خود ماں باپ اس کو عادی بنا رہے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں اس کی آنکھیں خراب ہو رہی ہیں اس کو ترہا ترہا کی بیماریاں ہو رہی ہیں بعض لوگ ہیں چل رہے ہیں اچانک چلتے چلتے چیک کرتے رہتے ہیں کیا ہوا کچھ نہیں ایسا لگا کہ شاید وابیریٹ ہو رہا ہے حالانکہ کچھ بھی نہیں ہے یہ ایک بیماری ہے سکی بیماری ہو گئی بلکہ کھانے پر تو آپ نے جو کہا نا بلکل صحیح ماں خود جو ہے ٹی وی چالو کر کر آن کر کے بچوں کو بلی کھا لیتا ہے وہ دیکھتے رہتا ہے دو تین روٹی کھا لے گا تو کھلاتی ہے تاکہ وہ دیکھتے رہے اور یہ کھا لے گا حل یہ ہے کہ غیر ذمہ دارانہ استعمال اور ذمہ دارانہ استعمال یہ دونوں ہیں نا حساس اور غیر حساس کوئی بھی چیز لی جائے تو ان کے دونوں پہلوں پر گوھر کر کے شاید ہم لوگوں نے حساس پہلو یا اس کے فائدے پہ کم گفتگو کی ہے شاید مجھے ایسا لگ رہا ہے تو غیر ذمہ دارانہ اور بچوں کے فائدے جو فائدے آپ ان کے نا بتا سکتے ہیں بتا یہ مزید ہے ایک تو فائدہ یہ ہے اگر آپ لیمیٹڈ ٹائم میں ان کو دیں بچوں کو تو وہ اس چیز کے ذریعے بہت ساری خبریں معلوم کر سکتے ہیں دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جیسا مولانا نے بتایا کہ علم دین قرآن و حدیث کا اچھی سائٹس موجود ہیں جہاں سے آپ بہت فاسٹ اس کو اتار سکتے ہیں جیسا انہوں نے کہا کہ خود بغیر انٹرنیٹ کے نہیں کر سکتے ہیں میں نے بھی یہ تیاری کی ہے سمجھ لیجئے نائنٹی پرسنٹ ایٹی پرسنٹ انٹرنیٹ سے کی ہے تیاری لیکن دیکھئے یہ طریقہ علم دین حاصل کرنے کا غیر معتبر ہے نہیں غیر معتبر سنیے مولانا جب ذریعہ غیر معتبر ہوگا تب وہ غیر معتبر ہوگا اور یہ یہاں پر بیب سائٹ بنی ہوئی ہے اسلامی بیب سائٹ تیس سے زائد اسرائیل نے بنا رکھی ہیں اور آپ اسلامی نام سے موجود ہیں اچھا اس کا علاج کیا ہے وہ میں آپ کو بہت مکمل کیجئے یہ ذریعہ دین حاصل کرنے کا نہیں دین حاصل کیجئے علماء دین سے جو معتبر ہیں جن پر آپ اعتماد کر سکتے ہیں ان سے دین حاصل کیجئے یہ الگ بات ہے کہ آپ کسی چیز کی معلومات میں وسعت کے لیے اور بھی چیک کر کے اس کی اتھنٹیز چیک کر سکتے ہیں اور دوسری چیزیں چیک کر سکتے ہیں یہ ایک لیکن دین سیکھنے کے لیے میرے پاس تو جب بھی میں دیکھتا ہونا تو میرے پاس پورے سہائی ستہ موجود ہے آٹھ سے دس تفاصیر موجود ہے دیگر علماء کرام کی پوری وہ میری دیوار بھر چکی ہے کتابوں سے اور مجھے بچپن سے متعلق بڑا سوکر آئے لیکن ابھی آج مجھے ڈونڈنا کتابوں سے تو بہت وقت لگ جاتا ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے میری بات مکمل ہونے دی جب میں انٹرنیٹ سے جو بھی انفرمیشن لکھ لیتا ہوں بڑی فاس صورت سے مجھے مل جاتی ہے اس کے بعد میں کتابوں سے اس کو ریل چیک کرتا قرآن گھر میں جو پرنٹ موجود ہے اس پہ کھول کے دیکھتا ہوں کہ یہ آیت ہے یا نہیں حدیث میں تو وہ حدیث آپ چیک کریں پرنٹ میڈیا سے سو ہلو جاتا ہے سب سے پہلے تو میں چھوٹا سا لطیف آپ کو سنا ہوگا آج سے تین سال پہلے اسرائیل کے خلاف تحریکہ چل لیتی پروٹس چل رہا تھا ہمارے ایک بڑے مولانا صاحب ہیں انہوں نے مجھے وارڈسیپ کیا کہ وارڈسیپ کی مخالفت کی جائے وارڈسیپ کو چھوڑا جائے میں نے ان کو جواب دیا وارڈسیپ کے خلاف وارڈسیپ پر بغاوت در اصل ہم لوگ یکروخہ ہو جاتے ایسی بات کہتے ہیں جو کر نہیں پاتے وارڈسیپ کی مخالفت بھی کر رہے ہیں وارڈسیپ کے مخالفت کر رہے ہیں کون مخالفت ہے بھائی تو وارڈسیپ کے ذریعہ وارڈسیپ کی مخالفت مت کریے وارڈسیپ کا مطبادل خود تیار کریے پہلے کام ہماری گزری ہے اس میں کہیں نیٹ نہیں تھا اس وقت بلکہ ہم لوگ یا ہم سے پہلے والے جو نسل ہیں وہ چھپ چھپا کے کتابیں پڑھتی تھی ایسی کتابیں جو مخرب اخلاق خلاف اخلاق کتابیں بانی جاتی ہیں وہ پڑھتی تھی ہمار ایک صاحب ہیں ہمار دوست پڑھنے دعا ناویل پڑھے گا اس کی زبان اچھی ہو گئی لیکن ان کے چچا مارتے تھے حال یہ تھا کہ لہاف اڑھ کر اندر لائن جلا کر کر پڑھ پڑھ تو کسی چیز کو ختم کرنے کی بات یہ تو غیر منتقی بات ہے غیر اخلی بات ہے غیر عمل کرتے ہیں کیا تمام کتاب آپ آثنتک مانتے ہیں کیا کتابیں اسلام کے خلاف اور مسلقی نظریات کے خلاف کیا کم لکھی گئی ہیں کیا جو بھی مارکٹ میں آپ کتاب لے لیں کیا وہ آپ کے لئے اتماد کرتے ہیں نہ انٹرنیٹ پر اعتماد کرتے وہاں سے مواد لیتے ہیں پیدا ہوگئی قرآن پاک کا صحیح نسخہ اگر آپ ہاتھ میں لے پڑھیں یہ بھی قرآن پاک ہے اور اگر آپ موبائل پر پڑھیں سفر میں موبائل پر قرآن پاک پڑھ گئے تو دین انٹرنیٹ سے نہیں سکھ جائے دین شکنے کا طریقہ جو بتلائے گیا اسلام میں وہی طریقہ اختیار کیا جائے گا یہ انٹرنیٹ سے دین سکھ لے بخاری سے نہیں کر رہے لیکن ایک بات یہ ہے کہ اگر آپ سمجھ بیٹھے انٹرنیٹ پر روم میں اور آپ پچاس ہزار لوگوں کو سکھا رہے انٹرنیٹ کے درو تو اس میں کیا حرج یہ سیکھ رہے میں یہ کہ رہا ہوں کہ انٹرنیٹ سے نہیں سیکھ رہے ہم میں یہ کہ جو لوگ ہیں انکار حدیث سے لے کر اسلام پر اتراز سے لے کر ساری چیزیں جو یہ نئے جو ہمارے مجدد بنے ہوئے بنے ہوئے ہیں جو اسلام کے خلاف بول رہے اور لکھ رہے علماء کے خلاف دین کے خلاف بول رہے یہ 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 ہے جنہوں نے علماء کی تربیت نہیں پائی دین عالموں سے نہیں سیکھا محتور ذریعے سے نہیں سیکھا اسی طرح سے نیٹ سے سیکھ لیا وہ کسی عالم کو سمجھتے میں یہ کہہ رہا تھا کہ دین تو علماء سے سیکھنا ہے اور وہ ہی ہے لیکن علماء سے سیکھنے کا ذریعہ کیا ہوتا ہے ایک ذریعہ مدرسہ ہے ایک دریعہ بالمشافہ بیٹھنے کا ہے دوسرا ذریعہ ان کی کتابیں ہیں ہم نے امام بخاری رحمت اللہ کو نہیں دیکھا کسی کو نہیں دیکھا انہوں نے کتابیں لکھی اب ان سے فائدہ اٹھا رہے اسی طریقے سے نیٹ سے آثنٹک تو آثنٹسٹی کے لیے تھوڑی سی اور جہمت کرتے ہے اس کے بعد کام ہو جاتا ہے آج کا یہ سارے لوگ کر لیتے آج کا یہ میڈیا ہمارا یہ چہدل بھی نہیں چلے گا اس لئے کہ علماء براہی راس نہیں بات کر رہے انٹرنیٹ سے مل گیا انہوں نے اس مواد کو لے کر پھیلا دیا انٹرنیٹ سے استفادے کے لئے ضروری ہے کہ ہم احتیاط کریں اور چھان فٹک تو تحقیق کر کے وہاں سے ہم معلومات لے سکتے ہیں لیکن اگدم آزاد ہو کر کہ ہم انٹرنیٹ سے استفادہ نہیں کر سکتے کچھ قید و بند کے ساتھ ہم استفادہ کر سکتے ہیں موبائل اور ہمارے بچے اس عنوان پر ہماری آپسی گفتگو ہو رہی تھی بچوں کو موبائل دینے کے بعد ایک چیز بہت زیادہ دیکھنے میں آتی ہے اور اس پر میں چاہوں گا کہ ہمارے علماء گفتگو کریں کہ بچے موبائل پر کسرس گیم کھیلتے ہیں اور ماں باپ بھی کہتے ہیں دن بھر تو پڑھ رہا تھا اسکول گیا اسکول سے ٹوشن گیا ٹوشن سے پھر کلاسز گیا اب تھوڑی دیر کے لیے تفریح کے لیے تھوڑا سا نشات یا پھرتی لانے کے لیے آرام کے لیے اس کو موبائل دے دیا گیا گیم کھیل لینے دو تو کیا والدین کا اس طرح سے ریایت برطنہ کی بچے تھوڑی دیر کے لیے گیم کھیل لے صحیح ہے میرے خیال سے اس پہ کوئی حرج نہیں ہے اگر وقت کی پابندی کرے میں بتاتا ہوں نیٹ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی بچہ ایک گھنٹے سے زیادہ اس کو عادت ہو چکی عادی ہے جیسے شراب کے عادی ہوتے ہیں نشے کے نیٹ اور سمارٹ فون پہ گیم اور دوسری چیزوں کی بھی عادت ہوتی یہ نہیں عادت نکلی ہے اس کو ریکنیز کیا گیا پورے ورلڈ میں تو اگر بچہ ایک گھنٹے سے زیادہ یوز کرتا ہے تو اس کو عادت ہے تو ایک گھنٹے سے کم استعمال کرتا ہے تو اس کو عادت نہیں یہ انہوں نے نکالا ہے اب کوئی بچہ ایک گھنٹہ دو گھنٹہ یوز کرتا ہے اگر مجھے عادت نہیں ہے ایسا نہیں ہوتا جنرل طور پر عام طور پر بچہ گیم کھیلتا ہے تو وقت کا احساس نہیں کرتا تھوڑا اور تھوڑا اور کر کے بڑا وقت چلا جاتا ہے تو آدھے گھنٹہ اگر آپ اس کو دے رہے تو کوئی میں سمجھتا حرج نہیں مطعین وقت کر کے اس کو گیم کھیلنے کے لئے دیا جائے اس کی وجہ اس کی یہ کہ اگر آپ اس کو نہیں دیں گے تو اس میں بھاگی آنا خیالات پروریش پائیں گے وہ کیا کرے گا آپ سمجھتے میں نے اس کو موبائل نہیں دیا گیم کھیلنے نہیں دیا دیکھو ہمارا بچہ آپ کو پتا نہیں دوسرے بچے لوگ کسی ایک کے پاس اس کے ساتھ بیٹھ بچے بچے خیال رکھ رکھ سر کچھ گیم ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا وقت ہوتا ہے تاویل وقت ہوتا ہے جب تک game over نہیں ہوتا ہے تب تک اس کو کھیلنا ہی پڑے گا پھر وقت پابندی کیسے ہو پڑے بچے سختی سے کار دینا پڑے اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو بہتر ہے نہ دیں بہتر ہے کہ اس کو نہ دیں اگر اس سے کہو کہ آدھا گھنٹہ ملے گا جیسے آپ کو 1 گھنٹے کھیلنے دینا ہے تو اس سے کہیے تیس منٹ 35 40 ہو گیا آپ کا ٹائم ہو گیا اس کو بند کر دیں بند کر دیں ایسے گیم جو بچے موبائل پر کھیلتے ہیں اس کا نہ تو کوئی جسمانی فائدہ ہے نہ تو کوئی ذہنی فائدہ ہے صرف ایک ذہنی تکان ہے کیا اس طرح کے گیم کا کھیلنا شرعہ میں جائز ہے اور اس کی جائز ہم بچوں کو دیں شرعہ میں جواز کی بات چونکہ تفصیل ہو جائے گی میں اپنی رائے کا خلاص بلوں گا چونکہ کھیل کی بات ہے تو چاہے بچے کے ہوگی بڑے کی بات ہو کوئی بھی کھیل جس میں جوا نہیں ہے کوئی تو میرے نزدیک میری اپنی رائے اس کی تفصیل آت ہے یہ جائز ہے بچے کے معاملے میں کیا کرنا ہے بچے کے معاملے بھی یہ کرنا ہے کہ چونکہ دیکھئے جو زندگی ہماری بدل رہی ہے اس میں بچوں کو کھیل تو بہت ضروری چیز ہے لیکن بچوں کو موبائل نے بچوں کو کھیلنے سے بھی روک دیا ہے ہمیں پہلی کوشش ہونی چاہیے بچوں کو کھیل کا ٹائم دیں جسمانی طور پر دوڑے دھوپے اور کوئی کھیل کھیل کھل موبائل گیم کم سے کم دیں بلکہ موبائل گیم ہو یا موبائل کارٹون ہو اس حوالے سے میرا پندر منٹ ٹائم دیجئے میں اپنے بیٹی کو پانچ سے دس منٹ ٹائم دیتا ہوں اس میں اس کو دیکھنا ہے دیکھنا پانچ سے دس منٹ سے زیادہ دیلی میں نے اس کو رکھا ہے اس سے زیادہ نہیں تو آپ دس منٹ روٹین دے دیجئے بھائی تم دانے وہاں رہنے کوشش کر اللہ نے موقع دیا ہے نہیں تو لے کر جائیں سوبر شام بچوں کو وہاں فیزیکل کھلا یہ گیم اس میں ہماری کوشش ہونی چاہیے گیم بھی ایسے علمی گیم ہیں میں نے کئی گیم دیکھ جو میرے بچے سنتے ہیں انگلیس بنے ہوئے ہیں جانوروں پہ بنے ہوئے ہیں دسکوریز ہیں سٹوریز ہیں تو مجھے لیتے ہیں ان کے لئے گیم ہی ہے لیکن ساتھ ساتھ الفاظ بھی انگریزی کے ٹکڑا رہے ہیں یا کچھ انفرمیشن ان کو مل نہیں ہے لیکن پہلی ترجیح فیزیکل ایکسرسائز ہونا چاہیے ورنہ آدمی بلکل کھوکھلا ہو جائے گا شیخ آپ کچھ اظہارے خیال کریں گیم کے تعلق سے میں اس فیور میں نہیں ہوں کہ بچوں کو موبائل گیم میں پھنسایا جائے ان کو جسمانی صحت و تندرستی کا خیال کرتے ہوئے بچوں کی آنکھوں کا خیال کرتے ہوئے بچوں کے اور جسمانی چیزوں کا خیال کرتے ہوئے بچے جب گیم کھیلتے ہیں تو بڑے سکون سے بغیر ہاتھ ہلائے ہوئے آنکھیں گڑائے ہوئے اس میں بیٹھے رہتے ہیں ایک ہی پوزیشن میں گھنٹوں گھنٹوں اور یہ اس کے لیے بہت سخت نقصان دے ہے ایسی نقصان دے چیز کی اجازت کبھی نہیں دی جا سکتی ان کو منع کیا جا اور بچوں کو اس گیم کی برائی بتائی جائے بچوں کو برائی بتائی جائے اس سے کہا جا کہ کبڑی کھیلو گرکٹ کھیلو بھاگو دوڑو کودو پھاندو اس سے تمہارے جسمانی پرورش ہوگی اور جسم اچھا بنے گا اور تم طاقت بر ہوگے لیکن اس میں بیٹھ کے جو کر رہے ہیں سوائے نقصان کے اس سے فائدہ کچھ نہیں ہے یہ جو مولانا نے ذکر کیا کہ اس سے انگریزی الفاظ آئیں گے یہ بھی محض ایک دھوکہ ہی ہے انگریزی الفاظ سیکھنے کے لیے اور بھی بہت سارے ذرائع دوسرے بچے کھیل رہے ہیں اور ہمارے بچے آپ اپنے بچوں کے تربیت کیجئے اس انداز کی کہ یہ سب بیکار کی چیزیں ہیں بچے بیکار کی باتیں نہیں کرنا چاہیے یہ سب یہودیوں کا اور نصرانیوں کا ہمارے خلاف ایک سازش ہمارے بچے پڑھ نہ پائیں اور ان میں فسے رہیں اس لیے ہماری ملت کو ہماری قوم کو یہ پیچھے ڈالنا چاہتے ہیں تو ہم اپنے بچے کی تربیت اس انداز سے کریں ذہنی طور پر کہ دشمنان اسلام نے ہم کو پیچھے کرنے کے لیے ہمارے بچوں کو ناکام کرنے کے لیے یہ سب دھندے شروع کیے ہیں اور وہ اپنا کلچر اپنی تہذیب ہمارے اوپر ہمارے ذہن پر مسلط کرنا چاہتے ہیں بیٹا یہ چیزیں نہیں دیکھ نہیں چاہیے اچھی نہیں ہے تم باہر جا کے کھیلو اور اپنے جسم بناو باڈی بناو اور طاقت بر بنو یہ ذہن سازی بچوں کی کرنی چاہیے اور گیم سے ہتل امکان جہاں تک لط بچوں کو لگ جاتے ہے اور کھیلتے کھیلتے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ بچہ خود کشی کر لیتا ہے ایسے کئی واقعات ہوئے ہیں اور نیوز میں وہ چیز آئی ہے تو پھر اگر ہم گیم ان کو کھیلنے دیں گے لط لگے گی تو رفتہ رفتہ یہ لط بڑھتے بڑھتے کئی اسی نکتے پر نہ پہنچ جائے میں بہت اہم بات میں سمجھتا ہوں کہی ہے کہ غیر ذمہ دارانہ استعمال غیر نگرانی والا استعمال جو گیم ہیں ان گیم کو پہلے ہمیں دیکھنا پڑے گا اس میں کیا ہے اس کے بعد آج کل اتنا ایڈوانس ہو گیا کہ موبائل میں بھی ہم پروجیکٹر فیٹ کر سکتے تو موبائل آپ نے کھول دیا بچوں کو نہیں دیا پوک نے کر دیا پروجیکٹر سے اب وہ بچے کیا دیکھ رہے ہیں آپ کو معلوم ہیں میں اگر بیٹھتا ہوں تو سامنے بچہ بیٹھا ہے یہاں یہ بوٹل ڈالتا ہوں بولتا ہوں یہاں پر موبائل لکھو آپ دور رہو اور سنو دیکھو کودو بھی سامنے میرے کودو اور ایسے آنکھ آنکھ لگا کر نہیں دیکھنے کا جو حضرت نے کہا کہ اس کا نقصان ہوتا ہے بلکل ہوتا ہے لیکن ہر نقصان کی تلافی کی جو شکل ہے جس برائی کو رکھنا چاہتے ہیں اپنے پڑوس میں بھی ڈالیں جیسے خطرہ بتایا کہ ہم نہیں دیں گے دوسرے لوگ دیکھ بات تھی بیٹے کی تربیت بچے کی تربیت بچے کی تربیت کی لیے ضروری ہے کہ والدین خود اپنی تربیت پہلے کریں اگر والدین دن بھر گیم لیے رہیں گے موبائل لیے رہیں گے اور بچے سے امید رکھیں بچہ نیٹ کا استعمال نہ کریں تو ایسا خود فریبی ہے یہ دھوکہ ہے اپنے آپ سے بھی اور بچے کے ساتھ بھی تیسری بات ہم دشمنانے اسلام کی تھیوری سے ہمیں بہر آنے کی ضرورت ہے کہ کچھ اسلام کے دشمن ہے جو ٹی وی بنا رہے ہیں اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے انٹرنیٹ بنا رہے ہیں نقصان پہنچانے نہیں بھائی یہ تو کمیونکیشن کا ذریعہ ہے اس میں مواد کیا ہے مادہ کیا آپ شکر گزار ہوئی ہے کم سے کم اچھا استعمال تو ہمارے پاس کچھ ہے سوائے دشمنوں کو گالی جانے کے لیے ہم متبادل نظام کی بجائے اسی ہم ہمارے دفتر میں اس کو پیش کریں دوسروں کی برائیاں گنانیں اور خود انہی کے موبائل کو استعمال کرنا یہ ہمارا دو رخی روی ہے جی دیکھیں گیمز کے ہمارے جو قارئین نے اس کو نوٹ کر لے اس روی ڈاٹ او آر جی اور اس پہ آپ چھیک کر سکتے ہیں بچوں کے لئے کون سا گیمز مناسب ہے اور دوسری چیز یہ کہ یہ جو انہوں نے بات کئی بھی اس سے اتفاظ رکھتا ہوں کہ دیکھیں یہ مسئلہ دشمنان اسلام کا نہیں وہ خود پریشان ہے جہاں سے گیم نکلتے ہیں امریکہ یورپ وہ خود پریشان ہے کہ ہمارے بچوں کو لط لگ گئی ہے تو یہ انہوں نے ہمارے لئے تھوڑی نکالا ہے آج ہمارا ٹاپک تھا موبائل اور ہمارے بچے اس تعلق سے بڑی طویل غفتگو ہوئی ہمارے علماء نے اپنی خیالات ظاہر کی موبائل میں یہ ایک نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی اور اس میں بے شمار فائدے ہیں اور نقصانات بھی ہیں لیکن فائدوں کو مدن نظر رکھتے ہوئے اور نقصانات کے لئے احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے ہم اپنے بچوں کو موبائل دے سکتے ہیں لیکن کڑی نگرانی میں اور جو باتیں ہمارے شورکہ نے یہاں اس گفتگو میں بیان فرمائی ہے اس کو مدن نظر رکھتے ہوئے اس کا استعمال بچے کر سکتے ہیں آج کے لئے بس اتنا ہی ہم پھر کسی نئے موضوع کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے اور آپ دیکھتے رہیے آئی پلس ٹی وی کے تمام پروگرام امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اس طرح کی اور ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ ہمارے چینل آئی پلس ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کریں ہم آپ سے اجازت چاہیں گے جزاکم اللہ خیر السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں